ایک پرواز لاہور دوسری اسلامباد پہنچے گی دونوں پروازیں آج شام تک پاکستان پہنچے گی وزیراعظم کا وزیرا خارجہ اسحاقڈار کو کرگستان بھیجنے کا فیصلہ وفاقی وزیر امیر مقام بھی ڈیپٹی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے دونوں وزیرا آج کرگستان پہنچیں گے اسحاقڈار اور امیر مقام آلہ خرگیر سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ بھی لیں گے کرگستان میں طلبہ گروپوں میں لڑائی اور ہنگامہ ارائی مقامی افراد کے پاکستانیوں سمیتے غیر ملکی طلبہ کے ہوسٹلز اور اپارٹمنٹس پر حملے مشتائل افراد ہوسٹلز اور غیر ملکیوں کی رہائش گاہوں میں گھس گئے دروازے اور کرکیاں توڑنی طلبہ پر تشدد بھی کیا دار الحکومت بشکک میں حالات کشیدہ ہونے پر سیکیورٹی سخت جھگڑا مقامی اور مصری طلبہ میں ہوا پاکستانی طلبہ زد میں آگئے جھنگ سے تعلق رکھنے والی تحریم ناصر اپنی کلاس فیلوس کے ہمراہ بشکک میں پھنس گئیں اپنے خود کو ہوسٹل میں بند کر رکھا ہے جتھوں کی صورت میں حملہ کیا جا رہا ہے تحریم ناصر کا ویڈیو پیغام فیصل آباد جھنگ شجعب آد سمیت مطلب شہروں سے تعلق رکھنے والے شہری بھی ہوسٹلز میں محسور والدین کی حکومت سے طلبہ کا محفوظ انخلا یقینی بنانے کی اپیل کردستان میں فس سے تعلق رکھا ہے ہوسٹل خالی کرانے لگے ہوسٹل خالی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں پاکستانی تعلق رکھا ہے وزیراعظم کا کرکستان میں غیر ملکی طلبہ مخارف حسدات پر گہری تشویش کا اظہار مشکل وقت میں پاکستان کے بیٹے اور بیٹیوں کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے یقینی بنائیں گے کہ طلبہ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو جو طلبہ پاکستان واپس آنا چاہے سرکاری خلج پر ان کی فالی واپس یقینی بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریفی ہدایت وزیراعظم کا کرکستان میں پاکستانی سفیر سے ٹیلیفانی کا رابطہ حسن علی زیغم نے وزیراعظم کو صورتحال سے آگاہ کیا بشک میں مقامی شہر پسندوں نے غیر ملکی طلبہ پر حملے کیے کرکست حکومت کے مطابق حملوں میں چودہ غیر ملکی شہری زخمیں ہوئے ایک پاکستانی شہری شہنزیب ہسپیٹل میں زیر علاج ہے وزیراعظم کی دارت پر حسپتال میں شہنزیب سے ملاقات کی کرکست حکومت نے غیر ملکیوں کے جانو مال کا تحفظ یقینی بنانے کا یقین دلایا شر پسندوں کے خلاف کاروائے شروع کر دی گئی چار افراد پکڑے جا چکے ہیں کرکستان میں پاکستانی طلبہ امو کی صورتحال پر سفیر حسن زیغم کا ویڈیو پیغام پاکستانی صفیر کی کرکستان کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات پاکستانی شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ سورتحال پر قابو پا لیا پلنس تمام ہوسٹرز کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے تشیدت کے ذمہ دار افراد کے خلاف کاروائے کی جائے گی کرکستان نائب وزیر خارجہ کی اقین دہانی پاکستان کا کرکستان میں پاکستانی طلبہ پر تشدد کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرکست صفیر خانہ کے ناظر مرمور کی لیمارش کے لیے دفتر خارجہ طلبی کرکست حقاب کا طلبہ پر تشدد کے واقعات پر اظہار افسوس، تحقیقات کرانے اور قصور والوں کو سزا دینے کی اقین دہانی پاکستانیوں کی سلامتی اقینی بینانے کے لیے پاکستانی صفیر خریص حقاب کے ساتھ رابطے میں ہیں تمام ہوسٹلز کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے حالات بلکل نارمل ہیں ترجمان دفتر خارجہ بانی پیٹ آئی نے پیٹ میں چھوڑا گھومپا تاون کا کہکر ڈی چاک میں دھرنا شروع کر دیا دوہزار تیرہ میں حکومت سنبھالی تو بانی پیٹ آئی سے ملنے بنی گالا گیا بانی پیٹ آئی سے کہا ملک کے لیے مل کر چلیں اس کے بعد بانی پیٹ آئی جنرل زہیر الاسلام اور تاہر القادری لندن چلے گئے لندن میں ہماری حکومت خیلاف سازش کا جال بچھایا گیا مجھے سمجھ نہیں آئے انہوں نے کیوں دھرنے شروع کیے ان کو کہاں سے اشارہ ملا یہ تو بتائیں نواز شریف کے پھر سے گلے شکوے میرے پاس سابق ٹیف جسٹس کی ایک آوڈیو موجود ہے آوڈیو میں سابق ٹیف جسٹس نے کہا کہ نواز شریف کو ہٹانا ہے اور بانی پیٹ آئی کو لانا ہے ساکب نصار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے کیا ساکب نصار کی آوڈیو کا احترساب نہیں ہونا چاہیے میرے خلاف اجازل احسن کو مانیٹرنگ جج بنا دیا گیا تھا اجازل احسن جیف جسٹس بننے والے تھے بھا کیوں گئے جسٹس مظاہر نکوی بتائیں آپ نے جائدادیں کہاں سے بنائیں مظاہر نکوی کو بھی نیپ میں ڈالنا چاہیے آپ بھی نیپ بھکتے ہیں ہم نے بھی بھکتا ہے آپ کے پاس مجھے پارٹی صدارت سے ہٹانے کا کیا اختیار ہے نواز شریف کا مسلم لگنون کی سینٹرل وورکنگ کمیٹی اجلاس سے خطاب نواز شریف کو ہتکڑیاں لگنے کا منظر قیامت تک نہیں بھول سکتا نواز شریف کو مسلم لگنون کی صدارت سے الہدہ کر کے ظلم کیا گیا سیاست جماعتیں نواز شریف کے ساتھ چلیں نواز شریف یہ ملک میں یک جہتی لاسکتے ہیں مسائل سے نکال سکتے ہیں نواز شریف کے خلاف سازش نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے نواز شریف کی خدمات قوم کبھی نہیں بھول سکتی نواز شریف نے ملک کو اندھیروں سے نکالا وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب مسلم لگنون کی سنٹرل وورکنگ کمیٹی کا اجلاس شہباز شریف مسلم لگنون کی صدارت سے مصطافی نئے صدر کے انتخاب تک شہباز شریف نونلی کے قائم مقاب صدر نامزد 28 مئرکو نونلی کے صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن بھی منا دیا گیا رانس سناولہ چیپ الیکشن کمیشن مقرر 28 مئرکو مسلم لگنون کا جنرل کیونسل کا اجلاس ہوگا جس میں مستقل باتی صدر کا انتخاب کیا جائے گا این اے 148 ملتار میں زندی انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی ہلکے میں مجموعی طور پر شہ امیدوار میدان میں پیپلز پارٹی کے عریق آسن گلانی اور سنی اتحاد کیانسل کے تیمور الطاف ملک میں کانٹے کا مقابلہ متول کے پولنگ سٹیشن میں سوان کی ترسیل کا عمل مکمل ہلکے میں کل ووٹرز کی تعداد 4,44,231 ہے 2,33,624 مرد 2,10,607 خواتین ووٹرز ہیں نشیس یوسف رضا گلانی کے اس طیفے کے باعث حالی ہوئی تھی بانی پی ٹو آئی کے خلاف توشہ خانہ کا ایک اور کیس انکواری ریپورٹ سامنے آگئی بانی پی ٹو آئی پر ایک نہیں سات گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیشنے کا الزام نئے کیس میں دس قیمتی تحایف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیشنے کا انکشاف گراف ووچ رولکس گھڑیاں ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ توفے اپنے ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچ جاتے رہے گراف ووچ کا قیمتی سیٹ بھی ریٹین کے بغیر ہی بیچ دیا گیا پرائیوٹ تیخوینہ ساس کی ملی بھگت سے گراف ووچ کے خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا تیخوینہ ساس کا توشہ خانہ سے ایمیل آنے سے پہلے ہی گھڑی کی اقیمت تین کروڑ کم لگانا ملی بھگت کا ثبوت ہے گراف ووچ کی اقیمت دس کروڑ نو لاکھ بیس ہزار روپے لگائے گئے بیس فیصد رقم دو کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے سرکاری خزانے کو دیئے گئے اور توفے کو پہلے ریپورٹ کرنا اور توشہ خانہ میں جمع کروانا لازم ہے انکواری ریپورٹ وزیراعظم نے ایکنومک ایڈوازری کانسل کی تشکیل کر دی شہباز شریف ایکنومک ایڈوازری کانسل کی صبرہی کریں گے ایکنومک ایڈوازری کانسل نے جہنگیر ترین ساکر شہرازی شہزاد سلیم شامل مصدق زلکرنین ڈاکٹر اجاز نبی آسیب پیر ازیاد دشیر سلمان احمد ایڈوازری بھی کانسل کا حصہ پرنس ڈیوزن نے ایکنومک ایڈوازری کانسل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیراعظم پنجاب نے نواز شریف ایٹی سیٹی کا افضلہ کر دیا ایٹی سیٹی دنیا کے ڈیجیل مارکٹ کو پاکستان سے کنیکٹ کرے گا یہاں ہمارے نوجوان کو عالی تعلیم کے مواقع بھی ملیں گے چاہتی ہوں بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں پاکستان کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں ہمیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ملکی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہوگا بچوں کے ہاتھوں سے لیپٹوپ لے کر پیٹرول بم اور ڈنڈے تھما دیے گئے آئیٹی سیٹی میں سرمایہ کاری کے ہاہش مندوں کو مراد دیں گے ہم نے آئیٹی سیٹی کو دس سال کے لیے ٹیکس پری کر دیا ہے محول کو بہتر بنانے کے لیے ای بائکس کی طرف جانا ہوگا مریم نواز کا تقریب سے خطاب وزیراعلا پنجاب کی زیر سے دارت بورڈ آف ریونیو ریفارم سے مطالق اجلاس وزیراعلا کی ڈجیلائزیشن کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت لینڈ ڈجیلائزیشن کے عمل میں متعلقہ محقوں کے اشتراہ کے کار کو یقینی بنانے کا حکم بیرونے ملک مکیم پاکستانیوں کے لیے اوورسیز پروپری ٹرانسل ساویس کا جائزہ لیا گیا پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اور مینجمنٹ آف سٹیٹ لینڈ کے بزنس پلین کے امور پر بھی بریفنگ پاکستان کے عوام سعودی ولی احد کے دورے کے منتظر ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان دونوں ہمارے کے تعلقات میں گیم چنجر ثابت ہوگا سعودی عرب کے سمارے کاروں کا حالی دورے پاکستان انتہائی کامیاب رہا سعودی عرب اور پاکستان کی تاریخی برادرانہ دوستی سودمن معاشی تعلقات میں بدل رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نفیحی سعودی عرب کے سفارت خانہ آمد سعودی صفیر نے وفاقی وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا ملاقات میں باحمد دلچسپی کے امور پاک سعودیہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تاون برہانے پر تب آتا ہے خیال ہوا